تو بائی لوگ اپیسوڈ کی شروعات میں دکھائی جاتا ہے کہ جو مارا عزازل سے بات کر رہا ہے اور جو مارا عزازل وہ مارا عزازل کو بتا رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس کا جو سیکریڈ گیر ہے وہ جتنے بھی پاس ڈریگن ایمپریرز رہے ہوئے ہیں ان سب کی اس کے پاس کونشیسنس ہے اور وہ سارے جو ہے نیگیٹیو تھوٹس کے ساتھ بھر رکھے ہیں تو وہ جو اورا ہے وہ نیگیٹیو ایموشن سے بھر رکھا ہے تو جو ہمارا ایسے ہے اگر وہ اس نیگیٹیو ایموشن کو کنٹرول میں لا سکتا ہے اگر وہ اس کو پیوریفائی کر سکتا ہے تو اپنے جگرن اور ڈریف کو اور اچھے سے اور شرونگلی یوز کر پائے گا اور پھر ہمیں دکھائی جاتا کہ جو ہمارا ایسے ہے وہ اس چیز کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے سب سکرین چھوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اتنے میں وہ واپس سے ہوش میں آتا ہے اور وہ ایک میرر کے سامنے کھڑا بھائے اور افکورس وہ ابھی ایک ٹرپ پہ جا رہا ہے دن پیچھے سے جو ہماری اور اب پیچھے سے زینووی آتی ہے اور وہ ہمارے ایسے کو بولتی ہے کہ میں کمپلیٹلی انام ہوں اور وہ کافی زیادہ ہوت لگ رہی ہے سب سکرین چھوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اب شروع ہوتا ہمارا انٹرو اب انٹرو قدم ہونے کے بعد ہمیں دکھائے جا رہا ہے کہ جو ہمارے ایسے ہے اور جو ہماری زینووی ہے ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں اور دن زینووی آٹ کر چلے جاتی ہے پھر وہاں پر کی بات آئے اور کی بات جو ہمارے ایسے سے ہے وہ سوال پوچھتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تو کہاں کا گومے گا ایچیکٹر ایچیکٹر یہ بکچو دی چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ایسے ہے وہ بتاتا ہے کہ اسی دوران میری بل سبب سے بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے کچھ ٹپس وغیرہ دیئے تھے اور وہ بتا رہا تھا کہ سائر اور کوہار آنا اتنا آسان نہیں ہے تو ہمیں فیلڈ ٹرپ کے دوران بھی ٹرین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس کو یہ بولتے ہوئے کہ یہ ہوئی نا بات یہ ہے ہمارے ایسے اور اس کے بعد جو ہمارے ایسے وہ کہتا ہے کہ اب اسٹیشن پہنچنے میں ٹائم ہے تو اس کے بعد وہ واپس اپنے ٹریننگ شروع کرتا ہے از اب سکرین شورٹ میں دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے نیگٹیو ایموشنز کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے درہو میڈیٹیٹنگ اور پھر میں دکھائی جاتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکلر لوکیشن میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر جتنے بھی پاسٹ ایمپلٹس رہے ہیں ریڈ ڈرائگن کے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور پھر اسے سب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کو نہیں سن با رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہی خیالوں میں ہوتے ہیں پھر جو ریڈ ڈرائگن وہ پرٹیکلر پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پرٹیکلر پرسن میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور اس نے جگن اور ڈرائی بہت کم عمر میں جو ہے ایکسس کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک نیو کیریکٹر کو ہمیں دکھائے جاتا ہے جس کا نام الشہ ہے یعنی کہ جو ہمارا ڈیڈرائگ ہے وہ اس کو انٹڈیوز کرتا ہے اور وہ ایک لڑکی ہے اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارا اس ہے اس کے موہ سے لال ٹپک رہی ہے از اب سکرینشوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا ڈیڈرائگ ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بیلزارڈ اور تو یعنی کہ الشہ تم دوروں واپس کبھی یہاں پہ آپ آوگے تو جو ہماری الشہ وہ کہتی ہے جو ہماری الشہ ہے وہ آہی اس لئے ہوتی ہے کیونکہ جو بیلزارڈ ہے جو سٹرونگسٹ ریڈرائگن ایمپٹر ہے اس نے ہمارے ایسے کو ایک چیز دینے کو بولی ہے اس اب سکرینشوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری الشہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بیلزارڈ نے تیر کوئی کی دی ہوگی تو جو ہماری ایسے اب اس کے چھاتی سے ایک چاہ بھی نکل کے آ دی ہے اس اب سکرینشوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری الشہ ہوتی ہے جو بیلزارڈ ہے اس نے بولایا کہ جو ٹرو پٹینشل ہے ریڈرائگن ایمپٹر کی وہ اس کے اندر ہے تو یہ اسی کیسے ایکسس ہوگا لیکن یہ یاد رکھو یہ کھولنے کے بعد شاید سے یہ تیر پہ ہی بہاری پڑ جائے تو دھیان سے اور اس کے بعد جو ہماری الشہ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد وہ اور بیلزارڈ ہس ہیں اس کا اوپائی ڈرائگن سانگ سننے کے بعد ان دونوں کو ہمارا ایسے جو بہت زیادہ انٹرسنگ لگا اس لئے ان دونوں نے ڈیسائیڈ کر آئے کہ وہ یہ باکس ہمارے ایسے سے اوپن کروائیں اس کے بعد جو مریلش ہے وہ ہمارے ایسے کو بولتی ہے کہ ایک بڑا تُنے باکس اوپن کر لیا تو تجھے اند تک اسے ہولڈ کر کے رکھنا پڑے گا یہ تیری رسپونسیبیلیٹی ہے نو ریگریٹس اند اس کے بعد دکھاتے کہ جو مارے ایسے ہے وہ باکس کو اوپن کر چکا ہے لیکن جیسی وہ باکس کو اوپن کرتا ہے وہ پریزنٹ میں آ چکا ہے اس آپ سکرین چھوڑوں میں دیکھ سکتے ہیں اب وہ اس باکس کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو مارے ڈیڈ رہے گا وہ بتاتے کہ ٹینشن مت لے ہم باکس کو اوپن کر چکے ہیں اند وہ باکس ہمیشہ تیرے پاس ہی رہے گا اند اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو مارے میٹسوڈو ہوتا اس کا دماغ ہل چکا ہوتا ہے اند وہ موٹو ہاما کے اوپ پائی دبانا شروع کر دیتا ہے میٹسوڈو کا دماغ ہتتا ہے کہ وہ لڑکا لڑکی میں فرق نہیں پتا بارا اند اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اسے میٹسوڈو اور موٹو ہاما کے بکچود پلینوں کے بارے میں جو وہ رات کو کرنے والے ہیں اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ سارے بچے کیوٹو پہنچ چکے ہیں اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کیوٹو پہنچتے ہیں ان کو ایک حوص کا پجاری پیسنجر دکھتا ہے جو کی ایک لڑکی کے پیچھے باغ رہا ہے تو جو ہمارے اسے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی میٹسوڈو جیسے لوگ ہیں اور اب دکھاتے ہیں کہ سارے لوگ ہوتل روم پہنچ چکے ہیں اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ان کے رومز الورٹ ہو چکے ہیں اسے کا جو روم ہے وہ بلکل جیپنی سٹائل ہے اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اینڈ میں تسوڈو اور موٹو آما کا روم ایک دم سٹائل اس فائش چار جیسا ہے اور وہ اسے کو چڑھا رہے ہیں اس کی فوٹوز دکھا کر اتنے میں جو ہے وہاں پر روزہ ویس سے آتی ہے اور جو ہمارا اسے ہو کہتا ہے کہ یہ کیا روم دے رکھا ہے میرے کو اس کے بعد جو روزہ ویسے وہ ہماری اسے کو بتاتی ہے اسے کبھی بھی اگر ہماری میٹنگ ہوگی تو ہمارا ہم سے ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اب ایک لئے تجھے یہی پر رکنا ہے تو مینج کر لیں اب دیکھاتے ہیں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ کیوٹو کے جتنے بھی گھومنے والی جگہ ہیں جو مارکٹس ہیں ان سب کو ویزٹ کرتے ہیں اسے اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اب وہ سب ایک ٹیمپل کو ویزٹ کرنے آ رکھے ہوتے ہیں اسے جو ہے تھوڑا سا آگے چلے جاتا ہے اور وہ خود صحیح ویش مانگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ویش میں یہ مانگتا ہے کہ اس کو حیرم کینگ بننا ہے اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اب اتنے میں دکھاتے ہیں کہ اسے پر کچھ گلیج کینگ نے جو اٹیک کر دیا اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور جو لڑکی ہے وہ یہ بول رہے کہ تُو نے میری ماں کو عدوا کر رہا ہے اسے کہہ رہے کیا بکشوٹی پیل رہی ہے تو اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اسے پر اٹیک کر دیا اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اسے بکتہ بکتہ جنگل میں جاتا ہے جہاں پر زینوویہ آسیا اور باقی سب آ جاتا ہے اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو مارا عیس ہے وہ سب کو بولتا ہے کہ ہم کیوں ٹو میں تو تھوڑا آرام سے ہی رکھنا زیادہ کسی کو لگنی نہیں چاہیے اسے میں دکھاتے ہیں کہ جو مارا عیس ہے اس نے دو تین لوگ کو لپیٹ ہی ہے اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے میں جو سامنے والی ٹیم ہے وہ ریٹریٹ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تیر کو آگے دیکھ لیں گے اب آج کی دن جو بھی ہوا ہے وہ یہ چیز جو ہے ہمارے زازل کو بتاتا ہے اسے اور جو مارا عیس ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہی ہے میں پریجیڈنٹ کو بتاؤں تو جو مارا زازل وہ کہتا ہے کہ اب اتنا کچھ زیادہ ہوا نہیں ہے تو ٹینشن مطلئے اب دکھاتے کہ جو عیس ہے وہ سونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بلکل نہیں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ چلو لڑکیوں کو ہی تھوڑا دیکھ کیا ہے اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں دکھاتے ہیں کہ روزاوی سے بیچ میں آ جاتی ہے اور روزاوی سے بتاتی ہے کہ ایس ای وومن اور ایس ای ٹیچر میں تیرے کوئی کام نہیں کرنے دے سکتی ہے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ تھوڑی ان دونوں کی بیچ میں جھڑپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو روزاوی سے وہ کافی زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی بڑا سپیل یوز کرنے والی ہوتی کہ اتنا جو مارا عیس ہے وہ تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے روزاوی سے پہ ٹریس بریک یوز کر دیتا ہے اس اب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہی ہونا تھا جو روزاوی سے اس کے کپڑے ہیں وہ فٹ جاتے ہیں اور وہ نیکیڈ ہو جاتی ہے اس اب سکین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور جو مارا عیس ہے وہ اپنے خوص کے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے معافی مانگتا ہے اور اب سین شفٹ ہوتا ہے ہمارے ریس آکے نو اور کونے کو کی طرف اور وہ تینوں جو بات لے رہی ہوتی ہیں اور وہ بات کر رہی ہوتی ہیں ان تینوں کے سائزز کے اوپر اور ہمارے ریس آکے نو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اسے کو اس کے پسند ہے اسے کو اس کے پسند ہے اور جو ہماری کونے کو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کم سے کم تم دونوں کے ہیں تو میرے تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے اب جو لوگ نہیں سمجھے ہیں بھائی پلیس جا کر اپیسوڈ دیکھ لو آپ بہت اچھے سمجھ جاؤ گے اور جو لوگ سمجھ گئے ہیں بھائی ویری گوڈ اب سین چینج ہوتا ہے کی روزا ویسے بہت زیادہ ہی سیکسی لگ رہی ہے اور اب دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ازازل آتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے کہ تم دونوں کو میں ڈسٹرپ کر رہا ہوں اور اتنے ہوتا ہے کہ ہم سب کو اور اس کے بعد وہ ہمارے ایسے اور روزا ویسے کو بتاتا ہے کہ ہمیں چلنا ہے تو جو ہمارے ایسے ہو کہتا ہے کہاں پر تو اس کے بعد ہمارے ازازل ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں گریٹ ڈیویل کین نے سمن کر آئے اور اب سین شفٹوں تجاپر ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ سارے جو ہے لوگ یعنی زینوویا ہمارے ایسے ہمارے آزازل روزا ویسنٹ باگ کی جتنے بھی ہوں سب ایک روم میں آ چکے ہیں اور اب ایک میٹنگ بٹائی جاتی ہے اور اس میٹنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کرنٹ ہیڈ ماسٹر یوکائی کلین کا دنائن تیل فاکس وہ مسنگ ہو گئی ہے یعنی کہ اس کو کسی نے ادوہ کر لیا ہے اور یہ سننے کے بعد ہمارے ایسے ہمارے زینوویا آسیا یہ سب ریلائس کر لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی جو وہ تیمپل وزٹ کر رہے تھے فشی میناری تیمپل ان پر جو اٹیک کر آ گیا تھا وہ اسی چیز کے وجہ سے کر آ گیا تھا کیونکہ ان سب کو لگ رہا تھا کہ ان کی مدر کو جو ہے ایسے اور باقی سب نے ادوہ کر آئے اور اس کے بعد جو ہمارے ازازلو بتاتا ہے کہ شاید صحیح یہ جو چیز ہوئی ہے وہ کیوز برگئیٹ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے یعنی کہ وہ بھی اس چیز میں انوالڈ ہیں اور اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ہمارے ازازلو ہے وہ اب اس چیز کو ہنڈل کرے گا تو جو ہمارے ازازلو بتاتا ہے کہ تم سب ٹرپ پیار رکھے ہو تو ٹرپ پوئی جو کرو اس چیز کو میں ہنڈل کر دوں گا کوئی دکھت ہوگی تو میں تمہیں سب سے پہلے بتاؤں گا اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ سب دینر کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک شارٹ باک پہ جاتے ہیں جا پر بتا رہے ہیں کہ آج کل کہ اس بیگیٹ سے ریلیٹڈ ہیں انسیڈنٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو ہمیں ریڈی ہی رہنا پڑے گا اور اسی سمجھ کے دوران جو مرائی سے وہ یہی سوچ رہوتا ہے کہ میرے کو ریئیس کو پروٹیک کرنا ہے اور یہ سوچتے سوچتے اس اپیسوڈ کا آن تو جاتا ہے یعنی کہ یہ اپیسوڈ یہی قتم ہوتا ہے اور یہ ویڈیو بھی